ہاجون کو کینڈی پہ ایسا شک تو ہو رہا تھا کہ اس سے مجھ سے کچھ چاہیے اس لیے ہی وہ میرے پانس آیا ہے کینڈی کچھ دنوں سے ہاجون کے ساتھ رہ رہا تھا تو ہاجون سوچتا ہے کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے کچھ لینے کیلئے آیا ہوگا کسی پرپس کی وجہ سے آیا ہوگا تو ابھی تک تو اس نے وہ حاصل کر لیا ہوگا پھر جب ہاجون پہ حملہ ہوا تھا تب کینڈی نے ہاجون کو بے ہوش کر دیا تھا تو وہ بات بھی ہاجون کو سب سے زیادہ سسپیشس لگ رہی ہے حالانکہ انہوں اور کینڈی نے مل کے یہ ہی ثابت کیا تھا کہ وہ بس ایک ایک ایکسیڈن تھا لیکن ہاجون کو ایڈم کائلی مطلب کی انہوں پہ سب سے زیادہ شک ہو رہا ہے اور اسے انہوں پسند بھی نہیں ہے پھر ایک بار کینڈی جلدی گھر واپس چلا گیا تھا اور جب ہاجون گھر واپس آیا تب کینڈی اس کے ہی روم میں تھا تب ہاجون کو یہ پکا یقین تھا کہ اس بار تو میں اسے رنگی ہاتھوں پکڑ ہی لوں گا لیکن اندر کینڈی ایڈل ٹوئس کے ساتھ ہاجون کے کپڑے پہنے ہوئے تھا ہاجون نے تب سوچا تھا کہ اگر وہ اتنی حد تک جا سکتا ہے تو پھر میں بھی خود کو نیروگوں گا اس وقت ہاجون نے کینڈی کو اٹھائے ہوئے تھا تو کینڈی کو گرنے سے ڈر لگ رہا تھا ہاجون نے اسے کہا تھا کہ اگر تمہیں انسیکیور فیل ہو رہا ہے تو تم مجھے ٹائٹلی پکڑ سکتے ہو یہاں تک ہی میری پیٹ پر سکرائچ بھی کر سکتے ہو اور اب ہاجون کا شک دھیری دھیرے کر کے جانے لگا کہ کینڈی اس کے آس پاس اس لیے رہ رہا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے کوئی اور ارادی نہیں ہے اسے بس میرے ساتھ رہنا ہے تو ہاجون کے دیوانگ میں شروعات سے یہی جل رہا تھا اور دھیری دھیرے کر کے اس کا شک جانے لگا ہے صبح اس نے بریٹفاسٹ میں پینکک بنایا بات آدھا ہے کہ میں تھرسڈے سے لے کے سیٹرڈے تک گھر نہیں آ پاؤں گا مجھے دائجون میں کانفرنس اٹین کرنے جانا ہے کانفرنس تو فرائیڈی نائٹ کو ہی پورا ہو جائے گا لیکن اس کے بعد پھر ایک ریسپشن پارٹی ہے تو پھر میں سیٹرڈے تک گھر واپس نہیں آ پاؤں گا رات کو میں ہوتیل میں رکوں گا اور پھر صبح گھر واپس آؤں گا کینڈی کہتا ہے اس کا مطلب کہ مجھے اکیلے ہی کام پہ جانا پڑے گا اور آئی ہوپ کہ وہاں کانفرنس میں بھی تو مزے کرو یہ بولتے ہوئے وہ پینکک کی فرسٹ بائٹ لیتا ہے اور اس اندر سے چٹکا لگا کہ یہ اتنا زیادہ فلفی کیسے ہو سکتا ہے ایسا تو صرف سٹورز پہ ملتا ہے اس نے گھر پہ کیسے بنا لیا ہاجون بتاتا ہے کہ وہاں پہ پہلے دن تو بہت ہی بھاگ دوڑ ہوگی اور دوسرے دن میرا پریزنٹیشن ہے تو میں کافی دیر تک بیزی رہوں گا لیکن پریزنٹیشن کے بعد اور ریسپشن پارٹی سے پہلے میرے پاس تھوڑا فری ٹائم ہوگا میں پانچ بجے فری ہو جاؤں گا کینڈی کیک کھاتا ہوا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مزے کرنا ہاجون نے شاید ایسا نوٹس کیا کہ کینڈی اس کی بات پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب جلدی کرو نہیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے کینڈی کا دھیان تو کھانے میں ہی تھا اور اب اس سے ریالائز ہوا کہ اس نے مجھے اپنا شیڈیول بتا دیا تاکہ میں یہ جان پاؤں کہ مجھے کب اسے کانٹیک کرنا ہے ہاجون کینڈی کا ٹارگیٹ ہے تو اگر ہاجون نہیں بتاتا پھر بھی کینڈی کو پتا چل جاتا لیکن ہاجون نے اس سے اپنا شیڈیول بتایا اس لئے کینڈی کو اندر سے اچھا فیل ہوا پھر کینڈی بھی ہاجون کے پیچے پیچے دائجون میں پہنچ گیا اس کی فیک آئیڈی کے ساتھ اس بار وہ ایک یونیورسٹی پروفیسر ہے کانگ جینو پہلے والی فیک آئیڈی میں وہ ایک جینیٹر ہے ہر روز اسے صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی کھڑوس بوس کی ڈاڑ سننی پڑتی ہے تو ابھی اسے یہ والی فیک آئیڈی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ میرے لیے ایک دم ہی پرفیٹ ہے